امتس یم چیز زورت چھا سوئی چیز گز بیان یون کر وار یہاں بولنے والے چھے یہ بڑا سنگین گلتی گسا تیم چھے سٹاپ ایک طولان یس بجائے خود واریا اہم ایسے بجائے خود واریا علمی تو مزدار ایسے یا تاہت اس پنی کا افادیت مگر یہ بوزنے وال چھے یس ازیچ امت چھے تیم چھے سٹاپ ایک لیتا تیم چھے زموز ہوئی نا اور تیمان یہ نا سمجھتے نا کہ ایسی کیسا بوزنانو آو سو اسے نا سون موز ہو تیم بوزن گھانٹاس پاس کسان کھوشتے اور بولنو وال اگر پرکشش آئیسے بولنو وال اگر بیان ایسے کرن امی انداز ہے کہ یم سیت بگر تیمان یہ نا سمجھے نا کہ ایم یہ چیز ایس بوزنو سو اسے نا سون موز ہو سو اسے نا سون زورت امیش مشال سے سیم اتکن کہ کلاس منشو ٹیچر بہت اچھا اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کلاس میں ٹیچر ہے اس ٹیچر نے بہت گڑ سٹوری سنائی بچوں کو اور بچے بڑے خوش ہو گئے کیونکہ سٹوری سننے میں مزہ آتا ہے سٹوری بہت سنوازیوہ نہیں لہذا بچے بڑے خوش ہو گئے اور ٹیچر نے بھی بہت مزیدار انداز میں پورے پیر اڈ میں چالیس پیر اڈ کا پیر اڈ تھا وہ کچھ سٹوری ان کو سنائی اور سٹوری سنا کر بچے خوش ہو کر کے باہر نکلے ٹھیک ہے لیکن بچوں کو پتا نہیں چلا کہ اس ٹیچر نے ہمارا ہمارا حق مارا ہے اس کو تو لیسن پڑھانا چاہیے تھا اس کو تو سبجکٹ میں سے سبق پڑھانا چاہیے تھا چاہے وہ پادمیت ہو چاہے وہ سائنس کا کوئی سبجکٹ ہو چاہے کوئی بھی ہو سنانی کے تنکار نہیں لے رہا ہے بچوں کو تو پتا ہی نہیں چلا اس نے ہمارا کیا نقصان کیا وہ تو معصوم بچے خوش ہو گئے اسی طرح سے کبھی ہماری عوام بڑی خوش ہو جاتی ہے کہ مولانا صاحب نے زبردست بیان کیا بگر ان کو یہ پتا نہیں چلتا ہے کہ مولانا صاحب نے جو ہمیں سنایا وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں تھا نہ ہمارے ایمان میں اس سے اضافہ ہوا نہ عمال کا شوق پیدا ہوا نہ گناہ سے بچنے کے میزاج پیدا ہوا نہ اسلام کے درد ہمارے اندر پیدا ہوا جو ہونا چاہیے تھا وہ سب کچھ بھی نہیں ہوا اس لئے بولنے والے کو چاہیے کہ وہ موضوع کے سیلکشن میں سب سے پہلے اللہ سے کہے یا اللہ اس مسلمان کی جو ضرورت ہے وہی موضوع میرے دل میں ڈال دیں اس لئے بہرحال بولنے والوں کو چاہیے کہ اپنا موضوع سلک کرنے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں اور امت کی اس وقت کی ضرورت کو سامنے رکھیں اور بلکل آج کے اسلوب میں آج کے مسلمان کے مزاج کے مطابق گفتو کریں اور اس جذبے کے ساتھ گفتو کریں کہ کم سے کم یہ کچھ لے کر کے جائیں اور لے کر کیا جائیں ایمان میں اضافہ ہو جائے عمال کا شوق پیدا ہو جائے ان کا اپنی اسلام کا درد احساس پیدا ہو جائے گناہوں سے بچنے کے مزاج پیدا ہو جائے اور حق کو باطل کو پہچاننے کی جو ضرورت ہے وہ بغیرہ